بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے اور سکیم مت کیجئے گا بہت ہی اچھی ریسپی ہے آپ بنائیں گے تو گھر والے سارے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے میری ویڈیو کو سکیم مت کیجئے گا کیونکہ اس میں اینڈ تک آپ کو کچھ باتیں سیکرٹ بتانے والی ہوں تو آج میں نے یہ دیکھئے بھنڈی کاٹ لی ہے اور اس کو تو پہلے ہی واش کر کے رکھ لیتے ہیں بعد میں کٹنگ کرتے ہیں کڑائی میں آئل ڈال لیا ہے اب میں نے ایک کپ بیسن کا لیا ہے بیسن کو میں نے بھنڈی میں ڈال دیا ہے اور اب ایک چمچ میں نے سرخ میرچ لیا ہے وہ ڈال دی اور ایک ہی چمچ نمک کا ڈالا ہے ایک چاٹ مسالہ اور تکہ مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا میں نے زیرہ اور وہ ڈال دیا ہے خوشک دھنیا پاورڈر اب اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں اور یہ دیکھئے یہ تھوڑا سا خوشک ہے آپ چاہئے تو اس پہ تھوڑا سا آئل لگا کے اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں جب تھوڑا سا پانی لگا کے تاکہ مسالہ ساتھ چپک جائے اور اب میں نے آئل گرم ہو چکا ہے آپ نے بھنڈیاں تب ڈالنی ہیں جب آئل گرم ہو چکا ہو اب بھی دیکھئے گا یہ ہماری بھنڈیاں کتنی مزے کی فرائی ہوں گی اب جہے ہم اتنی دیر جتنی دیر بھنڈی فرائی ہوتی ہے اتنی دیر ہم پیاز کٹنگ کر لیتے ہیں تو دیکھیں ہم نے پیاز کٹنگ کر لیے ہیں اور ہماری تقریباً بھنڈی بھی فرائی ہو چکی ہے اب ان کو ہم نکالیں گے آئل سے اور اسی آئل میں ہم اس آئل کو ضائع نہیں کریں گے اسی آئل میں ہم نے اب پیاز فرائی کر لینے ہیں اور پیاز یہ دیکھیں یہ اس میں بیسن ہے اب اس میں سب سے پہلے ہم نے زیرہ تھوڑا سا ڈال کے اس کو چٹکا لینا ہے تو یہ بیسن ہے اس کو زیادہ چٹکانا نہیں ہے ورنہ ہمارا جو بیسن تھوڑا بہت ہے اس میں مسالف جات ہیں وہ جل جائیں گے فوراً سے ہم نے گرینٹ کیے ہوئے اس میں پیاز ڈال دینے ہیں کیونکہ ہمیں مسالہ بھری بھنڈی چاہیے تو اس لیے ہم نے پیاز کو گرینٹ کر کے ڈالا ہے تو یہ اس سے بہت ہی مزے کی اور ریسپی تیار ہوتی ہے ادھر ہم نے ٹوماتر اور سبز مرچے بھی کٹ لی ہیں اور اس میں اب پیازوں میں ہم نے تمام مسالہ جات دال دینے ہیں جتنے آپ پسند کرتے ہیں اپنے حساب سے اپنی ضرورت سے جتنا آپ اگر آپ تیخہ پسند کرتے ہیں تو تیخہ ڈال لیں اور اگر کم لائٹ پسند کرتے ہیں تو کم مسالہ جات دال دیں میں نے تو ایک چمچ سرک مرچ کا ایک نمک کا اور آدھا چمچ حلدی کا ڈالا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ جات نہیں ڈالا تو بس اسی کو اچھی طرح ہم نے بھوننا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح بھون جائے جتنی اچھے مسالوں کی بنائی ہوگی اتنا ہی مزے کا ہمارا سالم تیار ہوگا اور بھنڈی کا مسالہ اتنا ہی اچھا تیار ہوگا ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تو اب ہم نے اس میں ٹوماٹر کاٹ کے رکھے ہوئے تھے جو وہ ڈال دی ہیں اور سبز نرچیں ڈال دی ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ ٹوماٹر نرم ہو جائیں اور گل جائیں تو تھوڑے تھوڑے تو اس میں ٹوماٹر اچھی لگتے ہیں کھڑے کھڑے لیکن زیادہ ہم نے اس کو کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ گل جائیں اب ہم نے اس میں تھوڑا سردہی کو ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا مسالہ اور پی اچھے سے تیار ہو جائے اور اب اس کو ہم نے تقریبا تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دینا ہے بنائی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ڈھک دیں گے اور یہ بہت ہی اچھی اس کی گریوی سی تیار ہوگی اور اب ہم نے بھنیاں اس میں ڈال دی ہیں جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی بڑی مشکل سے دس سے پندرہ منٹ میں تیار ہونے والی ریسپی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی تیار ہوتی ہے اور آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اس کو سکیمت کی دیئے گا کیونکہ کچھ سیکرٹ پاتے ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں تو وہ ضرور دیکھئے گا یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بھنڈی نے آئل چھوڑ دیا ہے تو تقریبا ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے بھنڈی مسالہ بھری بھنڈی اور اب ہم نے اس میں دھنیا ایڈ کر دینا ہے کٹ کے اور اس میں ادرک وغیرہ اور سبز مرچیں جو کٹ کے رکھی ہیں وہ ڈال دینی ہے بہت ہی مزے کی بند کے تیار ہوتی ہے یہ والی اس طریقے سے ضرور آپ ٹرائک کیجئے گا ویڈیو کو بیسن لگا کے میرے چینل پہ اور بھی بہت ساری ویڈیوز ایسے موجود ہیں جو نئے نئے طریقے سے میں بناتی ہوں بہت ہی مزے کی بند کے تیار ہوتی ہیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اہمدہ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل ایکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے کتنی زبردست لک تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی بندی بن کے تیار ہوئی ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل تک کے لیے اللہ حافظ